بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں بہنوں السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لوگوں کے اور دوستوں کے اسرار پر میں نے یہ اردو میں کیمل ملک کے اوپر جو ہے ایک سیریز شروع کیا ہے کیمل ملک جو ہمارے نیچرل ہیلپ کے بارے میں کیمل ملک کا کیا رون ہے اس کے بارے میں میں پورا ایک سیریز کروں گا ڈیفرنٹ آسپیکٹس پہ کیمل ملک بچوں کے بیماری آئی آٹیزم اس کے بارے میں لیکٹوز انٹالرنس کے ایشو پہ کیمل ملک کے جو انٹی کارسینوجینک یا کنسر کے خلاف جو اس میں انگریڈینٹس آئے بائیوچکل انگریڈینٹس اس کے اوپر انٹی مائکروبیل جو ہے اور گٹ ہیلتھ ہمارے جو سب کے اندر ہمارا جو ڈائیجسٹیو سسٹم ہے نظام آزمہ ہے اس میں اس کا کیا رون ہے وغیرہ وغیرہ جتنے انفارمیشن ہے اور بیس سال میں گزشتہ بیس سال میں بہت سینٹیفک ڈیولپمنٹ ہویا ہے کیمل ملک کے حوالے سے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میرا نام ڈیکٹر رازک کاکڑ ہے میں لورنائی سے میرا تعلق ہے اور میرا زیادہ تر جو کام ہے وہ کیمل ملک کے اوپر ہے اور جیسے کہ بہت دوست مجھے جانتے ہیں میں پہلے لسویلہ یونوورسٹری میں پڑھاتا رہا گزشتہ چھ سالوں سے میں متحدہ عربہ مہارات میں ہوں اور ایک کیمل بہت بڑے کیمل دیری پروجیکٹ کے ساتھ کاب کرنا ہوں ہم تقریباً ڈیلی جو ہے آٹھ سے تس ہزار میٹر دودھ پیدا کرتے ہیں کیمل ملک اور پروسیس کرتے ہیں اور یہ دودھ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے سپر سٹورز میں جاتا ہے تو ہمارے جو یہ سیریز ہوگا وہ زیادہ تر جو ہے کیمل ملک کے اوپر ہوگا اور اس کی جو نیچرل ہیلتھ میں جو ہیلتھ میں اس کا رول ہے اس کے اوپر جو ہے ہم ایک ایک سبجیکٹ پر بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ جب آپ لوگ کے کوئی کوئی کوئیسٹن ہوگا کوئی بات ہوگی اس کا ہم میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اور میرے جو معلومات ہیں اور جو میرے پاس جو نالج ہے وہ مینلی بیسٹ آن سائنٹیفک فائنڈنگز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈیشنل نالج ہے لوگوں کے پاس جو کیمل کیپرز ہیں جو اونٹ پالک لوگ ہیں ان کے جو انفارمیشن ہے کیونکہ ان کے جو انفارمیشن ہے جو ٹریڈیشنل نالج ہے وہ ہزاروں سال سے سینہ بسینہ انسانوں کو متقل ہوتا رہا ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے تو جہاں ٹریڈیشنل ہوگی وہاں میں کلیر کروں گا کہ یہ ٹریڈیشنل نالج ہے اور جہاں سائنٹیفک ہوگی وہاں میں سائنس کی بات کروں گا تو یہ میرے دوستوں نے میرے احباب میں مجھے جانتے ہیں کیمل کے اوپر میرے کام پر انہوں نے مجھے بہت اسرار کیا کہ مجھے ایک سیریز جو ہے کیمل مل کے اوپر کرنا چاہئے اور اردو میں کرنا چاہئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور میں پہلے بھی یوٹیوب چینل تو میرا ہے کیمل فور آل اور میں کیمل کی ملکنگ کے اوپر کیمل کے اوپر ڈیزرٹ ایکو تیرافی کے اوپر ڈیزرٹ ایکو سسٹمز کے اوپر میں کچھ نکچ ڈالتا رہا میرا یوٹیوب چینل پہ لیکن ابھی ہم میں بہت ہی ایک اورگنائزڈ اور انفارمیٹیو اور سپیسیفک کیمل مل کے اوپر جو ہے اردو میں یہ سیریز چلا ہوں گا تو یہ آپ لوگوں سے میرا ریکویسٹ آئے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور یہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور اس میں ہم بقاعدہ ماہ کیا کوشش کروں گا کہ جن لوگوں نے کیمل مل کے اوپر کام کیا ہے ان کے ساتھ ہم بات کریں کچھ لیبز آپ کو دکھا سکے کچھ کام دکھا سکے تو آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پالشڈ اور رچ انفارمیشن جو ہے میں شیئر کروں تو آج میں ایک جنرل بات کروں گا کیمل مل کے اوپر تو ایک تو یہ ہے کیمل جو ہے بہت زیادہ یونیک انیمل ہے بہت سپیشل انیمل ہے اور کیمل جو ہے ایک ایسا انیمل ہے جس میں اللہ رب العزت نے سارے جانوروں کا ایک ایک کریکٹر رکھا ہے یہ مطلب ہے کیمل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک کولونی آف انیملس ہے مثلا کہ کیمل جو ہے اس کا گردن جرافہ کی طرح ہے ٹھیک ہے کیمل کے جو اون ہے کیمل میں اون بھی ہے ائر بھی ہے اون اس کا شیپ کی طرح ہے ہیر اس کے بکری گوٹ کی طرح ہے کیمل جو ہے ریس کے لیے ہارس کی طرح کام کرتا ہے بار برداری وزن کام کے لیے جو ہے گدے اور خچر کی طرح کام کرتا ہے گوشت اس کا جو ہے گائے کی طرح ہے دودھ جو ہے اس کا بلکل آنک ہے بلکل یونیک ہے مصلا کیمل ملک کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فیٹس نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے سائنٹیفیکلی کیمل ملک میں فیٹس ہے اس میں فیٹس ہے لیکن کم بھی نہیں ہے مطلب ہے کچھ لاغوں میں یہ 1.5% اس میں فیٹس ہے کچھ میں 2% ہے پاکستان میں جو ہمیں ریسرچ کیا ہے وہ اباؤ 3% ہے یہاں امارات میں یہ 2.5 سے 3% تاکہ ہے ایٹ ڈیپنڈز اپان دا فیٹس جو ٹمپریچر وغیرہ ہے اس کے مطابق تاسل ونٹوں کے مختلف نسلیہ ہے بریڈس ہے میں کوشش کروں گا کہ ہر جمعہ رات کو یا جمعے کو ایک لیکچر سیریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے میرا یہ ریکویشٹ ہے کہ آپ لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں میرے ہیلپ کریں تاکہ میرے آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اللہ آپ کو خوش رکھے have a good night اللہ کرے آپ لوگوں کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی مبارک جمعہ و کل دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ